اسی طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں گھر یہ سہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سہتے خوش رہیں آباد رہیں ہر ویڈیو میں ہی میری دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک ہر مصیبت سے دکھ تکلیف سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کے گھر میں جو پردے دار فیملی ہے اللہ پاک ان کے پردے سلامت رکھے اور اللہ پاک ہر بری گھڑی سے دکھ مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے دور رکھے لا علاج بیماری ہیں رب تعالیٰ آپ کی دور فرمائے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اور بے اولاد جو ہیں اللہ پاک انہیں اولاد ندینہ سے نواز دے اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں جن کا گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں اور جو بے گناہ قید میں ہیں جس کا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی کوئی خطا نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں ہیں جو پردیسی بھائی ہیں ان کے لئے خصوصاً دعائیں کیا کریں چاہے وہ کسی بیماری میں مطلع ہیں چاہے وہ کسی روزی کی وجہ سے پریشان ہیں یا کوئی عرباب تنگ کر رہے انہیں اللہ پاک ان کی مشکلیں اپنے حابیب کے صدقے میں آسان فرمائیں آمین اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لئے بھی دعائیں کریں آپ اللہ پاک انہیں ہر مسئیبت سے بچائیں اور انہیں فتح کامیابی عطا فرمائیں اللہ پاک اپنا کل کرشمہ دکھائیں اللہ پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں فتح کامیابی عطا فرمائیں آمین آپ بھی دوستو آمین کہہ دیں اللہ پاک کسی کی میں آمین پبول کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حضر ہے اس پر روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے جو ہمارے چینل کے نئے میمبران ہے وہ چینل کو سب سکرائپس کر لیں اور جو میمبران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے آپ دیکھنا چاہتے ہم نے کیا کچھ اپنے چینل پر خزانہ دیا بھائی آپ دوستوں کی خدمت کے لئے تو دوستو نیچے میری پک کے اتفاہ کو سین لکھا بھائی وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا علاج کر سکتے دوستو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے سینے کے راز دیتے ہیں اور آپ یہ ویڈیو ضرورت مند کو شیئر کیا کریں کسی کا بھلا کریں گے دوستو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھے جیسی نیت ہوتی ہے دوستو ایسی ہی مراد ملتی ہے ہمارے بزرگ ہمارے سید سرکار تھے بہت دور دور سے دنیا ان کے پاس آ جاتی تھی اور دوستو جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے بہت کچھ بتاتے تو ان کے قریب جا کر تو وہ ساری ان کی پریشانییں سن کر اور ایک ہی بیان کرتے کہ بیٹا نیت پر خیرے کیا کہتے نیت پر خیرے بس اپنی نیت ٹھیک ہے اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں دوستو اس میں اچھے کام کریں لوگوں کے بھلائی کریں آپ لوگوں کے کام آ جائیں کسی کا برا نہیں کریں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پچھائیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں دوستو اس میں آتی ہیں تو وہ ہی کی الفاظ کہہ دیتے تھے کہ بیٹا نیت پر خیر ہے نیت پھر وہ پوچھتے تھے ان کے جو ملنگ تھے ان سے پوچھتے تھے کہ بھائیے باوہ کیا کہہ رہے ہیں سید باچھا کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے بیٹا جو باوہ نے سید باچھا نے فرمایا ہے وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں تو بیڑے پار ہوتے جائیں جو جیہا یہ بات ہوتی ہے دوستو اور اللہ پاک آپ کو خوش و فرم رکھیں جیتے رہیں دعائیں کریں کوشش کیا کریں کسی کے کام آ جائے کریں اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے دوستو کسی کے کام آنا بھی بندگی ہے جیہا دوستو آج نسخہ آپ کی نظر ہم کرنے جا رہے ہیں اسے بنائیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں کسی کے بھلا کریں کسی کو شیئر کریں ویڈیو اور ویڈیو لائک بھی کر دیا کریں یہ ہمارا حق ہوتا ہے ہم اپنے سینے کا راز آپ تک پہنچھاتے ہیں دوستو آج ہم ایک ایسا مرض ایک ایسا درد ہے جس کے مطلق ہم بات کر رہے ہیں ایک جسمانی دردیں ہوتی ہیں گردن کے درد بازو کے کھولے کے گھڑنوں کے بہت سارے درد ہوتے ہیں لیکن ایک درد ایسا ہے جو نامراد درد ہے جسے ارکل نسا کہتے ہیں لنگڑی کا بھی درد کہتے ہیں اور ساٹی کا بھی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ وہ نامراد درد ہے کہ انسان کو نکارہ کر دیتا ہے کسی کام کا نہیں چھوڑتا ہے دوستو کوئی بھی دردیں ہوں اس میں انسان جو ہے اپنی روزی روٹی پہ چلا جاتا ہے یا کوئی کام ہو اس میں چلتا ہے تھوڑا بہت گھومتا پھیرتا ہے لیکن یہ جو مرض ہے نا اس میں انسان جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے یہ درد ہی ایسا ہے یہ کولے سے شروع ہو جاتا ہے کولے سے شروع ہو جاتا ہے آہستہ 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 آخری کونے تک جاتا ہے اور دوستو شروع میں پین رہتا ہے آجتہ آجتہ پھر کہ کیا ہوگا سنونا شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں چلتے چلتے کھڑے ہیں پین ہوا ہے اتنا تو پھر اس طرح پوزیشن ہو جاتی ہے کہ ایک پاؤں جو ہے اٹھا نہیں سکتے آپ وہیں بندہ بیٹھ جاتا ہے درد سے اتنا یعنی کہ پاؤں میں جان ہی نہیں رہتی ہے تو آج اس پین کے لیے اس درد کی لیے ہم اس کا لائیں آپ کے لیے آپ استعمال کرنا ہمیں دعاوں میں یاد کریں ہمیں آپ نے لینا ہے دوستو لاکھ دانا لاکھ دانا دوستو دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں کے راز ہوتے ہیں جو ہم آپ تک پچھ آتے ہیں لاکھ دانا آپ لے دس گرام دوستو دس گرام لے کے آپ نے کرنا کیا ہے دوستو آپ اخبار کا کوئی پیپر لے لیں یا بچوں کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں اس پیسے کوئی پیپر آپ بھار لیں دوستو اس لاکھ دانے کے آپ نے بارہ پڑییں بنا لینی ہے بارہ پڑییں جو ہیں دس گرام جو ہوگا اس کی بارہ پڑییں بنانی ہے آپ پھر لے اس کو کوٹ لیں باریک کر لیں اس کے بعد اس کی بارہ پڑییں بنانی ہے ایک پڑیا آپ نے صبح خالی پیٹ مکھن کے اندر ملا کر اسے استعمال کرنا ہے مکھن کے اندر مکھن ایک چمچ ہو دو چمچ ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس مکھن میں ملا کر اصلی مکھن میں آپ اسے ملائیں تو اور بھی اچھے ریزنٹ ہیں جلدی ارام آ جائے گا دیسی مکھن جسے کہتے ہیں اصلی مکھن جسے کہتے ہیں وہ ایک چمچ لے کے اس میں ملائیں اور خالی پیٹی سے استعمال کر لیں یہ روزانہ کرنا ہے بارہ دن یہ پوریہ ختم ہوتے تک اگر بندہ اپنی پیلے والی پوزیشن میں آ جائے تو پھر اللہ کا کرشمہ ہے پھر دوستو میرے لیے بھی دعا کرنا اور دوستو ہمارے چینل کی کامیابی کے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ پاکہ آپ کو خوش و قرم رکھے ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے نسکے لے آتے اور جو میمران ہم سے مکمل قورس کروانا چاہتے ہیں شادی قورس ہیں کسطوری قورس ہیں نیو لائف قورس ہیں کسطوری پاور پلس ہے بہت سارے ہمارے تو وٹس اپ نمبر ہمارا چل رہے ہیں اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو اجازت دے دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ